بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے ہیپی ہوں گے ہیلڈی ہوں گے تو بکرائی سپیشل میں آج آپ کے لئے لے کر آئیں دے گی آلو گوش کی بلکل آثنتک ریسپی جسے آپ ایک بار بنائیں گے بار بار بنانا چاہیں گے آپ اید داوید کے مینو میں اس کو شامل کر سکتے ہیں گرم گرم نان کے ساتھ روٹیوں کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ یا پھر بائل رائس کے ساتھ بھی بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ سالن تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسپی کو تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بلکل دے گی سٹائل آلو گوش کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دے گی آلو گوش بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک مٹی کی ہانڈی لے لیا آپ نورمہ پتیلی کا بھی سمال کر سکتے ہیں لیکن مٹی کی ہانڈی میں بہت ہی مزیدار بنے گا یہ دے گی آلو گوش اس میں میں نے ایک کپ گھی ایٹ کی ہے آپ چاہیں تو آل کا بھی سمال کر سکتے ہیں لیکن گھی میں یہ زیادہ ٹیسٹی بنے گا اس کے علاوہ تین درمیانے سائز کی پیاز میں نے ایٹ کی ہیں اس کے اندر نورملی کٹ کر کے اور یہاں پر دیکھیں کچھ کھڑے مسالے جائیں گے جس میں میں نے ایک جیویتری لے لیے ایک چھوٹا ٹکڑا اور داچینی کا چھوٹا ٹکڑا لے لیے ایک بڑی لائچی لے لیے تین چار لانگ لے لیے میں نے اور چار پانچ میں نے کالی مرچوں کے دانے لے لیے تو یہ سارے کھڑے مسالے اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم پیاز کو کچھ دیر کے لیے پکا لیتے ہیں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے کہ یہ تھوڑے نرم ہو جائیں زیادہ نہیں کلر دینا تو یہاں پر دیکھئے پیاز ہمارے نرم ہو گئے ہیں یہ دیکھئے تو اب اس طرح پر آ کر اس کے اندر گوش شامل کریں گے تو آپ چاہیں تو مٹن کا استعمال کریں بیف کا یہ آپ کی مرضی ہے اور میں یہاں پر ایک کلو مٹن کا استعمال کر رہی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دو کھانے کے چمچ بھر کے لیسر ندرک کا پیسٹ اب لیسر ندرک پیاز اور گوش کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تو بس یہ دیکھئے تین سے چار منٹ کے لیے میں نے گوش کی بھونائی کر لیا ہے گوش نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں ایٹ کر دیں گے ٹماٹر تو میں نے یہاں پر تقریباً تین میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے جن کا چھلکہ اتار کر میں نے گولائی میں کاٹا ہے اس طرح سے یہ جلدی سے گل جائیں گے ٹماٹر ہمارے بس اس کو بھی ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اس کے اندر کچھ سوکھے مسائلیں ہم ایٹ کریں گے جس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر حلدی پاورڈر لیا ہے اور تقریباً ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر میں نے ڈالیا ہے دھنیا پاورڈر اب ان تینوں چیزوں کو بھی ہم گوش کے ساتھ کچھ دے کے لیے بھون لیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے گوش کی بھنائی کر لیے مسائلوں کے ساتھ بھی اب گوش کو ہم نے گلان ہے تو اس کے لیے اس کے اندرم پانی ایٹ کریں گے تو میں تقریباً یہاں پر ڈیڑھ گلاس پانی کا استعمال کریں کیونکہ میں یہاں پر چکے مٹی کی ہنڈی کا استعمال کر رہی ہوں تو مٹی کی ہنڈی میں جلدی سے گوش گل جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو اس کے بعد اس کو کور کریں گے اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہاں پر دیکھیں تقریباً 15 منٹ ہو گئے تو گوش کو پکتے ہوئے تو آئیے اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پیاس ٹاماتر جو اینا کافی سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تو بس اس ٹائم پر آ کر اس کے اندر ہم لال مچوں کا پاوڈر ایٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر دیگی لال مچوں کا پاوڈر ایٹ کیے کھانے کا چمچ اور کشمیلی لال مچوں کا پاوڈر بھی ایٹ کیے ایک چائے کا چمچ تو یہاں پر ہم نے کشمیلی لال مچوں کا پاوڈر اس لیے ایٹ کیے تاکہ ہمارے شوربے میں بہت اچھا سا کلر آ جائے تو بس مکس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ کور کرتے ہیں اور تب تک پکائیں گے جب تک گوش ہمارا گل نہیں جاتا تو تقریباً 22 سے 30 فنٹ ہو گئے ہیں گوش کو پکتے ہوئے لو فلیم میں تو آئیے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ہمارا جو گوش کا مسالہ ہے بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے بہت اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے اس کا یہ دیکھئے چونکہ ہم نے اس کو مٹی کی ہنڈی میں بنائے نا تو یہ جلدی سے اس میں گل گئی ہے سارے چیزیں اب گوش کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے گوش بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے تو بس اس ٹائم پر آ کرنا ہم گوش کی بھونائی کر لیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینڈ کے لیے تو گوش کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینڈ بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم آلو ایٹ کریں گے تو آلو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر تقریباً چار میڈیم سائز کے آلو اس کے اندر ایٹ کی ہیں تو سائز بھی آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چائے کا چمچ کالا زیرہ ایٹ کیا ہے اس کے اندر جو ہم نے کالا زیرہ ایٹ کیا ہے اس سے تو آلو گوش کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیکس لیول تک چلا جائے گا تو بس آلو کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے گوش کے ساتھ بھون لیا ہے اچھی طرح سے اور یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے سارا مسالہ گوش کا تو بس ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہری مرچے بھی ثابت ایٹ کر دیتے ہیں اس سے بہت ہی اچھی خوشبو اور فلیور آئے گا تو بس ہری مرچوں کو بھی ڈالنے کے بعد دو چار چمچ میں نے چلا دیا تھے اب ہم نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے اس حساب سے اس میں پانی ایٹ کریں کیونکہ ہم نے اس میں آلو کو بھی گلان ہے نا تو اس کا بھی مارجن رکھئے گا تو میں نے یہاں پر دو گلاس پانی ایٹ کیا ہے اس میں آلو بھی گلیں گے اور شوربہ بھی ریڈی ہوگا تو بس ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کروں گی اور آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو لو فلم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہاں پر تقریباً آٹھ سے نو منٹ ہو گئے تھے تو آئیے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سے خوشبویں آ رہی ہیں آلو گوش میں سے اور آلو ہم چیک کریں گے اس سے پہلے یہ دیکھئے شوربہ میں نے اتنا ہی پتلا رکھنا ہے اگر آپ کو گاڑا پسن ہے تو آپ اس کو مزید تھوڑی دیر پکا لیجئے گا تو یہ دیکھئے آلو بھی ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو بس آلو گوش ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور آخر میں اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے گرم مسالہ پساوا تو یہاں پر میں نے گرم مسالہ کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ ڈالا ہے اس طرح سے پھیلاتے ہوئے چولے کو ہم نے بند کر دیا اب اس کو کور کر کے ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایسے رہنے دیں گے اس کے بعد اس کو پلیٹ آؤٹ کریں گے الحمدللہ جی ہمارا بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار بلکل دیگی سٹائل آلو گوش بن کر تیار ہو گیا ہے بلکل آسان طریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کو بنانا اور بھی آسان ہو جائے گا تو بس اپنی ایت دعوت کے منیو میں اس ریسیپی کو ضرور شامل کیجئے گا آپ کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ آپ کے مہمان بھی آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا ہم مجھے بتائے گا ضرور کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈ تو فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اللہ حافظ